اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علمہ پارہ نمبر 23 آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ جو کہا گیا یعنی روشن چراغ اس سے کیا مراد ہے چراغ تو ہم ذہن میں بھی تصور کریں تو پہلی چیز آتی ہے روشنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کے اندھیرے میں روشنی لے کر آئے تھے رہنمائی کرنے والے راستہ دکھانے والے اور بہترین نمونہ یعنی اس کی روشنی میں کوئی بھی انسان ہدایت کا سفر بہت آرام سے تیہ کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو آپ کی زندگی سے واقف ہو اور اس سے رہنمائی بھی لے اب ہم پارہ نمبر 23 شروع کرتے ہیں کل کے سپارے کے آخر میں سورہ یاسین شروع ہو گئی تھی لیکن ہم نے وہاں پہ اس لئے بات نہیں کیتی کہ آج ایک مکمل صورت کی شکل میں ہم بات کر لیں یہ وہ صورت ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے نبی کرنیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پہ سورہ یاسین پڑھا کرو کیوں پڑھا کرو ابھی ہم جب آگے چلیں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے صورت شروع ہوتی ہے سب سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ غالب اور رحیم حستی کا نازل کرتا ہے رحیم اس لئے کہ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں ساری ہدایت لکھی بھی دے رہا ہے پرنٹر تمہارے ہاتھ میں اس وقت پہنچا دی ہے اس سے زیادہ بھی کوئی رحمت ہو سکتی ہے اور پھر فرمایا کہ جو لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں ان کے آگے بھی دوار ہے اور پیچھے بھی دوار ہے آگے اس لئے کہ سوچی نہیں رہے کہ آگے ان کے سامنے کیا کیا پیش ہونے والے ہیں اور پیچھے اس لئے کہ ایک پورا ماضی ہے جس میں اتنے قصے سنائے جا رہے ہیں اتنے قوموں کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں بار بار خبردار کیا جا رہے ہیں کسی چیز سے سبخ نہیں لیتے اور اس کے بعد میں فرمایا کہ ایک دن تو مرد زندہ ہوں گے ایک دن تو سامنے آ جائیں گے پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ سارے افعال جو کام انہوں نے کی ہیں اور وہ آثار جو وہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں سب نکال کے لے آئیں گے افعال میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک تو وہ ہیں جو ہم نے عامال کیے ہوتے ہیں اپنے لئے اچھے برے جو بھی کی ہیں ایک نقوش ہوتے ہیں جو ہم چیزوں پر چھوڑتے ہیں مثال کے طور پر اگر نیکی کے لئے چلے تو زمین پر اور اگر مسجد کی طرف سفر کیا تو جتنے قدم لیے علم کی تلاش میں گئے تو کتنے قدم لیے اس کے علاوہ آثار یہ ہوتے ہیں جو ہم میں سے کوئی رواج یا نیکی یا برائی چھوڑ جاتا ہے اپنے گھروں پہ اثرات ڈالتے ہیں اپنے دوستوں پہ ڈالتے ہیں اپنے ملے والوں پہ ڈالتے ہیں جہاں بھی موجود ہوتے ہیں وہاں ہمارے اثرات ہوتے ہیں ہم کہیں بھی ہو ہر انسان اپنے اثرات چھوڑ کے جا رہا ہے یا وہ اچھے ہیں یا وہ برے ہیں اور پھر وہ نسلوں تک چلتے ہیں نسلوں تک چلتے ہیں اگر میں نے خاندان کے اندر کوئی ایسی بات کی جس کی وجہ سے کوئی گھر ٹوٹا کسی کا دل خراب ہوا تو اس کے اثرات پھر بچوں پر بچوں کے وجہ سے ان کے بچوں پر اور خاندان میں کہاں کہاں تک میری بات گئی وہ سارے اثرات ہیں اگر میں نے کوئی اچھی بات بتا دی اور وہ میں بھول گئی اور وہ کسی نے کسی کو بتائی اس نے کسی اور کو بتا دی اس نے اپنے بچوں کو سکھا دی مجھے نہیں یاد کسی انسان کے بس میں نہیں ہے ساری چیزیں جمع کرنا اللہ تعالیٰ وہ سارے اثر جمع کر کے لے آئے گا پھر اس کے پاس مثال دی گئی ہے کہ ایک بستی ہے اس کا رویہ اور اسی بستی میں ایک شخص ہے بستی کا رویہ یہ ہے کہ جھٹلایا گھمنٹ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ایک تھماکہ ہوا اور وہ بچ کرے گئے اس میں ایک شخص یہ وہ شخص ہے جس کا نام بھی ہمیں نہیں بتایا گیا لیکن اس شخص کی خاص بات کیا تھی دوڑتے ہوئے آیا اور فکر یہ ہوئی کہ میں لوگوں کو نصیحت کر دوں میں کسی کو کچھ بتا دوں نظر آ رہے ہیں کہ پوری بستی ماننے کو تیار نہیں اور میں اکیلا ہوں لیکن اس کے باوجود حق کا اعلان بھی کرتا ہے لوگوں کو توجہ بھی دلاتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو اس طرف آ جاؤ دیکھو اس کی بات مان لو اور پھر جب اس کی نہیں مانی جاتی تو وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو شہید کر دیا جاتا ہے لیکن وہ آخر میں بھی یہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم کے لوگوں کو سمجھا جاتی وہ خیر خواہی اس کی ساری زندگی حتی کہ مرتے دم تک رہتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا داخل ہو جاؤ میری جنت میں اسے مغفرت بھی تھی اور اسے وہ عزت بھی جی جو دنیا میں اس کو نہیں ملی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ملی جا کے پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ساری چیزیں گنوائی ہیں کہ دیکھو یہ جو ساری چیزیں تم استعمال کرتے ہیں جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں وہ کیا اپنی مرضی سے کرتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں ہیں نہیں ہے وہ جو جہاز اڑاتے ہوئے یہاں سے وہاں وہاں جاتے ہو تو وہ کس کی مشیعت اور کس کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں یہ کرنے دے رہے اور جو ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں کھانے سے لے کے پینے سے لے کے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ملتی چلی جا رہی ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت روک لی اس دن وہ ساری چیزیں تو میرے اختیار میں ہے ہی نہیں اور اس کے بعد پھر فرمایا ہے کہ کفار کا جو رویہ ہوتا ہے وہ آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں رب کی آیات سے عراض کرتے ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے اس طرف آؤ تو توجہ نہیں دیتے پھر خرچ بھی نہیں کرتے اللہ کی رامے اور پھر یہ کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو آخر کا اللہ کے پاس آنا ہے اس کے بعد سورہ یاسین کا وہ اہم ترین حصہ شروع ہوتا ہے ہم نے پڑھا کہ سورہ یاسین اپنے مردوں کو سناو یعنی جو شخص اس وقت عالم نظام میں ہو اور یہ نظر آرہا ہو کہ اللہ کے پاس روانہ ہونے والا ہے اسے سورہ یاسین سنائی جائے کیوں سنائی جائے اس کی دو بجوہات ہیں ایک تو یہ کہ سورہ یاسین جو اس فرق کو سنائی جاری ہوگی جو اس دنیا سے جا رہے تو اس کے سامنے ایک نقشہ آ جائے گا کہ اب میں کدھر سے کدھر جا رہا ہوں اور دوسری یہ کہ جو شخص پڑھ رہا ہوگا یا سنا رہا ہوگا اس کے سامنے یہ تذکیر ہوگی کہ یہ شخص جا رہا ہے اور اس کے بعد مجھے بھی جانا ہے لیکن شرط کیا ہے سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی سمجھ تو آئے کہ کہا کیا جا رہا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے کہا کیا جا رہا ہے اور تذکیر ہوگئی ابھی ہم آگے بہت ساری صورتیں مزید آئیں گی صورہ واقعہ صورہ ملک ہم اس میں بھی یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالی نے جو فضیلتیں رکھی ہیں وہ اس لئے رکھی ہیں کہ یہ پڑھ کے تمہیں سمجھ آئے گی یہ پڑھ کے تمہارا قیدہ درست ہوگا یہ یہ نہیں ہے کہ میں نے دس دفعہ چالیس دفعہ پچاس دفعہ کر لیا اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر مطلب کیا ہے تو موت کے وقت کی جو تذکیر ہے یہ مرنے والے کے لئے بھی اور زندہ کے لئے بھی ہے اور دو طرح کے موضوعات آتے ہیں پہلے یہ کہ کیا ہونے والا ہے صور پھونکا جائے گا چاہے وہ موت کا وقت ہو چاہے وہ صور کا وقت ہو وقت تو حساب کا شروع ہو گیا دوسری بات یہ کہ انسان پوچھے گا کس نے مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیا یہ کیا ہوا یہ کونسی دنیا آگئی اور سب کو حاضر کر دیا جائے گا سب موجود ہوں گے بدلے کا وقت بس آہ پہنچا ہے اب سب بتائیں گے کیا کیا لے کر آئیں گے جو جنتی لوگ ہیں وہ تو مزے میں ہوں گے اپنے رب کے پاس جو مجھے میں ہیں ان کو چھانٹ کے الگ کر دیا جائے گا اور یہ بھی پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں ہدایت نہیں دی تھی کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہیں سامنے سب کچھ کھلاوہ نہیں تھا اور اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان اپنے مو سے گواہی نہیں دے سکے گا اتنا لمبے لمبی تقریر میں کر سکتی ہوں میرے حق میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے اپنی تعریفیں کرنے کے لئے اپنے ریزنز دینے کے لئے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں زبان نہیں جہاں ضرورت ہوگی زبان کی گواہی کیونہ لے لی جائے گی لیکن مو بند کر دیا جائے گا ہاتھ سے پوچھا جائے گا کہاں استعمال ہوئے پاؤں سے پوچھا جائے گا کہاں چلے خود ہی آزا بتا دیں گے کیا کیا کرتے چلے آئے اول تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت بھی نہیں آئے لیکن حجت پوری کرنے کے لئے میرے آزا ہی بتا دیں گے اور اس کے بعد پھر اگلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے ان حقیقوں کی طرف جو تم دن اور رات دیکھتے ہو پہلی تو یہ کہہ کہ اللہ چاہے تمہاری بینائی لے لے تم دیکھ ہی نہ سکو تم پڑھ ہی نہ سکو تم سوچ ہی نہ سکو اس وقت جو میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی خدا نہ خواستہ کہ مجھے موقع دوبارہ نہ ملے اللہ نہ کرے وہ کسی چھوٹی سی شکل میں میری آنکھ میں کوئی الرجی ہو گئی میرے سر میں کوئی درد شروع ہو گیا میرے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم شروع ہو گیا میں اگلے سال نہ پڑھ سکوں کیا اس کا چانس نہیں ہے ہو سکتا ہے نا ایسا اور ہو سکتا ہے کہ جو مولت آج ملی ہے وہ پتہ نہیں اگلے مہینے اور اگلے سال ملے گی یا نہیں ملے گی اور اتنی سہولہ جو ابھی ہے وہ پھر ملے گی یا نہیں ملے گی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری بینائی لے لے اللہ تعالیٰ اگر تمہاری چیزیں مس کر دے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری صورتحال خراب کر دے کہاں جاؤ گے کیا کرو گے اور پھر فرمایا کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم اُلٹ دیتے ہیں وہ پلٹ جاتا ہے بلکل بہت سمجھدار بہت ہوشیار بہت تیز بہت فیصلے کرنے والا بہت اقل والا وہ کیسے پلٹتا ہے کہ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے بات بھی صحیح کرنے کے قابل نہیں رہتا سوچنے کے بھی قابل نہیں رہتا کیا یہ نشانی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس نے زندہ پہلے کیا تھا جس نے پہلے بنایا وہ دوبارہ بھی ویسے ہی کھڑا کر لے گا وہ اسی طرح جب وہ ایک دفعہ میری آنکھ کان ناخون جسم بنا سکتا ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ ایک دفعہ بناؤں یا دو دفعہ بنانا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تم سب نے اس کی طرف پلٹنا ہے باری باری ایک کے بعد ایک کل میری نانی تھی پھر میری امی پھر میں اور پتہ نہیں کس کی باری پہلے اور کس کی باری بعد میں جانا تو ہے کھڑا تو ہونا ہے تو اگر یہ سمجھ کے پڑھی جائے اور واقعہ تن اس وقت پڑھی جائے نا جب آپ کو یہ آپ کے سامنے دنیا سے جا رہا ہو تو اس سے بڑی تذکیر نہیں ہو سکتی جب انسان کو نظر آ رہا ہو کہ یہ جا رہا ہے اور میں پیچھے یہاں پہ سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے اور سورہ صاف فات شروع ہوتی ہے یہ بھی مکی سورت ہے اور ابتدا میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرشموں کا ذکر ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ رات میں بھی آپ نے مجھے لکھ کے بھیجے تھے اس سورت میں سخت تنبی کی گئی ہے کیونکہ جو حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے وہ بہت سخت تھے بہت شدید مخالفت تھی فرمایا کہ ایک دن تو یوم جزا آنا ہے اور ہم سب کا فیصلہ کر دیں گے ان سب کو جہنم کا راستہ دکھائیے اور پھر یہ بتایا کہ سب کا انجامکار کیا ہوگا لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے وہ بلکل بھی نامراد نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ ساری نعمتیں ادا کرے گا جو وہ چاہتے ہیں جس کے لئے وہ دنیا میں دور دھوپ کرتے ہیں اور جو ان کی پسند کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ان کو دے گا بہترین رزق دے گا عزت دے گا جس کے لئے انسان کتنی کوشش کرتا ہے اس کے بعد یہ کہ اللہ جنتوں میں تکیہ لگائے ارام سے بیٹھیں ہوں گے ایک بے ضرر نقصان نہ پہنچانے والی شراب ہوگی خوبصورت عورتیں ہوں گی اور پھر آگے فرمایا یہ عظیم و شان کامیابی ہے یہ ہے کامیابی لیکن جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہاں پہ زقوم ایک جہنم کا درخت ہے اس کا کھانا کھانا ہوگا پانی مانگیں گے تو کھول دوا پانی دیا جائے گا دوزق کی آگ میں جلائے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو کامیابی تو اصل میں یہ ہے نا کامیابی یہ نہیں ہے کہ ابھی کیا کیا کامیابی یہ ہے کہ ابھی کر کے کیا پا لیا اور اس کے بعد پھر اسی میں آخر میں جو مثالیں دیئے ہیں تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے لیکن قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر قصے کو موقع کے لحاظ سے ایک الگ انگل سے سمجھاتا ہے ہمیں اگرچہ ہم نے یہ قصے پہلے پڑھے ہیں لیکن یہاں پہ جو تذکر آیا ہے تمام قصوں کا وہ یہ آیا ہے کہ اللہ ان کی پکار سنتا رہا ہے اللہ ان تمام انبیاء کے ساتھ رہا ہے حضر نو نے پکارا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سنا اور حضر ابراہیم کے بارے میں تو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آگ بھی ٹھنڈی کی اور جب بیٹے کی آزمائش پہ ان سے کی کہ وہ بیٹے کو زباہ کریں تو اس کی جگہ مہنڈہ بھی آ گیا پھر اس کے بعد حضر موسیٰ کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ جس طرح سمندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا نسرت دی ہدایات دی حضرت علیاز کو نامانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی حضرت لوت کو عذاب سے بچایا حضرت یونس کو مشلی کے پیٹ سے نکالا تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو تنہا چھوڑ دے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں آپ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا جو ہو رہا ہے تم کرو نہیں اللہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ اللہ آسانی کرتا ہے اور اللہ وہاں وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہوتا اور پھر فرمایا کہ ان سب کے لیے بعد میں ہر قصے کے بعد یہ تین لائنیں آئی ہیں ہم نے بہت کی نسلوں میں ان کا ذکر چھوڑا آج تک لوگ یاد کرتے ہیں آج تک میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور رش کر رہے ہیں سلامتی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے بعد یہ کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کنکلوجن ہے اس پورے قصے کا اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں تیسے روبا کے اوپر شروع میں تو تنبی کی گئی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور پھر اس کی مضمت کی گئی ہے کہ ساری بات ہے ایسی بات مو سے نکالنا زیب نہیں جیتا اور اگر وہ ایسا سمجھتے بھی ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے لئے بیٹیاں پسند نہیں کرتے یہ تو وہ والا معاشر ہے اللہ کے لئے پسند کرتے ہیں تو وہی چیز جو اپنے لئے نہیں کرتے اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ ساری تعریف رب العالمین کے لئے ہے پھر اس کے بعد سورہ سواد جو مکی صورت ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور شروع میں ہی قرآن کے قسم کھائی جاتی ہے اور قرآن کے قسم کھانے کے بعد کفار کی سرکشی پر تفسرہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو آپ اتنی سرکشی کا مظاہرہ کریں اس کی کچھ وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر سخت تکبر اور زد ہے تکبر تو ساری چیزوں کی جڑا ہے یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک طرف اللہ تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی جو مخبتین ہیں جو سرنڈر کر دیتے ہیں اور ایک طرف اللہ تعالی مضمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو قبر اختیار کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہ ان کا یہ اعتراض ہے کہ اپنے ہی درمیان سے ایک رسول آ گیا اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر نہ آتا تو یہ اس پہ بھی اعتراض کرنے والے تھے پھر یہ کہ اللہ کے ذکر پر شک کرتے ہیں اس کے بعد پہ حضرت دعوت حضرت سلیمان حضرت ایوب اور دیگر انبیاء کا ذکر آئے ہے کہ کیسے ان سب نے اپنے رب کے حضور رجوع کیا توبہ کی اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالی نے ان سب کو معاف کیا اس کے بعد چوتھا ربعہ شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ذکر آتا ہے کہ متقیوں کا بہترین ٹھکانہ اور سرکشوں کا بہترین ٹھکانہ جو ہم پہلے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ متقی جو وہ ہیں جن کو ہر وہ چیز ملے کی جو وہ چاہتے ہیں جنت میں آلا مقام پر ہوں گے لیکن جنہوں نے سرکشی کی ہوگی دنیا میں وہ کتنے ہی بڑے بن رہے ہوں جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی پھر حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر آتے ہوئے ابلیس کا تکبر کا ذکر کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے محلت مانگی تھی اس نے کہا تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں مجھے میں ان کو بہکا لوں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں خالص بندے نہیں جائیں گے اللہ کرے کہ ہم ان خالص بندوں میں سے ہوں یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوئی اور اس کے بعد صورت زمر جو کہ مکی صورت ہے اس کا آواز ہوتا ہے شروع ایسے ہوتا ہے اور اس صورت میں بار بار لفظ خالص آئے ہیں کئی بار خالص آئے ہیں اب یہ خالص کیا چیز ہے جس میں کوئی دوسرا نہ ہو کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہے نہ عقیدے میں نہ دعا مانگنے میں نہ عبادت کرنے میں نہ چیزیں حاصل کرنے میں نہ منصوبہ بندی میں ایک اللہ کے لئے صرف اور پھر وہ ایک اللہ کے فیصلے ہی ہر جگہ ہوں گے کسی دوسرے کے بھی نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ اس تک رسائی کے لئے سرپرز بنانے کی بات ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں یعنی ہم تو اللہ کو جاننا چاہتے ہیں نہ اللہ کسی دعا مانگنا چاہتے ہیں اس لئے ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں فرمایا کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی ہم آگے اس کی آیت بھی پڑھ لیں گے پھر اللہ کی کائنات اور اس کے نظام کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے اللہ تم سے بے نیاز ہے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے اصل میں جو دین کے راستے پر چلنا ہے کیا یہ اللہ تعالی کی ضرورت ہے نہیں ہے نا یہ تو ہماری ضرورت ہے اگر تم شکر کرو گے تو یہ اللہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے یہ روئیہ اللہ کو اچھا لگتا ہے اور شکر صرف زبانی نہیں ہے یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ کی راہ میں چلنا اللہ کی قدر کرنا اللہ کی بات ماننا یہ ساری چیزیں شکر میں آتی ہیں اس کے بار پر دو طرح کے روئیوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک تو وہ ہے جو دوسروں کو اللہ سے شریک کر لیتا ہے لیکن دوسرا وہ ہے جو اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے اللہ کی رحمت کی امید لگاتا ہے اور پھر ذکر کیا ہے کہ اصل خسارہ کن لوگوں کو ملے گا اور اصل میں خوشخبری کن لوگوں کے لئے ہے پھر قرآن کی تعریف کی گئی ہے اور میں اور آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں یہ ساری باتیں کہ ایک بہترین کلام ہے اور ہم رنگ اجزہ ہیں ایک جیسی بات ہے مضامین دورائے گئے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آئیں پھر اس کے بعد یہ ہمیں ہدایت دیتی ہے ہمارے سامنے راستہ کھلتی ہے عربی زبان میں ہے لیکن اس میں کوئی تیڑ نہیں ہے سمپل، آسان، سادہ سمجھ میں آنے والی کتاب یہ قرآن ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ذرا دو منٹ کے لئے فرض کر لیجئے کہ ہمارے گھروں میں یہ قرآن نہ ہوتا ہم پیدا ہوتے ہم کیا اللہ تعالیٰ کو ڑھونتے پھر ہمیں معلومی نہ ہوتا کہ کیا ہوگا دنیا میں کیا کرنا ہے پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اچھا انسان مر جائے گا پھر کیا ہوگا کسی نے میرے ساتھ جاتی کی اس کا تو بدلہ نہیں ملا کیا ہوگا میں نے کسی سے اچھائی کی اس کا بدلہ نہیں ملا کیا ہوگا دو منٹ کے لئے فرض کیجئے کچھ نہ پتا ہو کتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ ہم اندازیں لگاتے رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہدایت اور اتنی بڑی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا حسان ہے اب کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص جس نے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اس کو کھولا ہی نہیں ہر سال کتابیں پڑھیں کلاس ون سے پڑھنا شروع کی تھی چھے چھے آٹھ اٹھ کتابیں ہر سال اور اس کے بعد وہ بڑھتی چلی گئی اور اس کے بعد وہ موٹی ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد وہ گریجویٹ بھی کر لیا ماسٹرز بھی کر لیا موٹی موٹی کتابیں پڑھ لی لیکن ایک کتاب تھی صرف وہ جلدیں بھی نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ چھے جلدیں یا آٹھ جلدیں یا موٹی موٹی کتابیں صرف ایک کتاب جو ہمارے ہاتھ میں آجائے اور ہم لے کے بیٹھے ہوئے سوا کہ اس کتاب کو پڑھنے میں ہی زندگی لگ جائے گی ابھی تو اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا تھا اس پر پورا عمل کرنا تھا غیر مسلموں کو بھی پہنچانا تھا جو بھٹکے ہوئے راستے سے ان کو بھی پہنچانا تھا لیکن وہ کتاب لے کے تو میں نے ہی زندگی گزار دی تو وہ آگے کیسے جائے گی تو اس سے بڑی ناقدری تو اس کتاب کے نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کتاب کو وہ اہمیت ہی نہ دیں وہ قدر ہی نہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے جو اللہ نے تمہیں یہ ہدایت صاف صاف لکھی بھی دے دی ہے اور اس کے بعد پھر جو سوال مجھ آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سور زمر میں جب ہی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سور زمر میں اصل خسارہ کس چیز کو کہا گیا ہے اور کس کو خوشخبری دی گئی ہے آپ سور زمر دیکھیں گے چھوٹی سی صورت ہے انشاءاللہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی اور اس پر بات ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے آج کی جو دعا ہے ایک تو سور صاد میں دعا آئی ہے اس کے علاوہ سور صحفت کی آیات ہیں جس کو مشلس کے خاتمے کی دعا بھی کہا جاتا ہے تو انہی آیات پہ ہم اختتام کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عمی صفون و سلامنا للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین کل ہم پارا نمبر چوبیس کا آغاز کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ